اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام على سیدنا ونبینا ومولانا عبیل قاسم محمد وَالَىٰ اَهْلِ بَيْتِهِ تَيَّبِينَ الظَّاهِرِينَ المعثومین المظلومین لَا سِيَّمَةَ سَيَّدَ الشَّهُدَةَ عَلَيْهِ السَّلَاةِ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ وَلَا عَدَائِهِ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا إِلَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ أَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِ الْمُبِينَ أَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قُلْ لَا أَفْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ وَقَالَ مَوْلَانَا إِمَامُ نَجَّفَرُ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اَنْ يَجْعَلَنِي مَعَاكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ سلوال پڑھو فروردگار آپ کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے بمہ اہلِ بیت کے اجزان محترم اس سے پہلے کہ اپنی گفتو کا باس کرو سورہ فاتحہ کی التماس ہے محروم سجاد حسین ابن رجب علی محروم غلام اقباس ابن رجب علی محروم حسن علی ابن سلمان مسقطی محروم محروم منیرہ مہدی علی رحمت اللہ اور شبیر حسین فرشتہ اور تمام معمومی معمونات کو شامل کردے ہوئے رحم اللہ و انقرع الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و بالعالمین الرحمن الرحیم اللہ کیوم الدینیہ من عبود و ایدنا سائم لنفرات المصدق فرات اللہ نعمت علیہ و للمخضوب علیہم والا ضائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حواللہ و احد اللہ السمد لم ند و لم یولد و لم یقود لاتو کبھو ان احد سلام 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 محمد و عالم احسانوں کے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے پروردگار عالم کی بہت عظیم نعمت ہے اور آپ کو اس فرش عزا پر بیٹھنے والوں کو ہر لمحہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے آپ کے دلوں میں اس محبت کو اتارا آپ کو اس عظیم رزق سے نوازا اور رزق تو بہت ہے لیکن انسان جسے رزق سمجھتا ہے وہ رزق نہیں حقیقی رزق کیا ہے حقیقی رزق وہ ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کو سمار دیں حقیقی رزق وہ ہے جو انسان کے دنیا میں بھی کام آئے آخرت میں بھی کام آئے انسان صبح سے شام تک میند کرتا ہے لیکن اس میند کا جو عجر ہے جو صلح ملتا ہے وہ اسی دنیا کی حد تک ہے لیکن ایک رزق وہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے معنوی رزق مقرر کیا ہے یہ مادی رزق ہے جو ہمارے دسترخانوں پر ہوتا ہے جس کے لئے انسان ایک دوسرے کا قتل کر دیتا ہے ایک رزق ہے جو پروردگار عالم نے ہر کسی کو نہیں دیا مقصوص لوگوں کو دیا ہے مادی رزق کی ذمہ داری پروردگار نے لی تھی لہذا پروردگار کی کوئی بھی مخلوق ہو چاہے اس کا ماننے والا ہو یا ماننے والا نہ ہو چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو چاہے اس کے سامنے جھکتا ہو یا اس کا انکار کرنے والا ہو پروردگار عالم رزق سب کو دیتا ہے پروردگار عالم کسی کے لئے بھی اپنے رزق کو نہیں روپتا اور یہ وہ صفت پروردگار ہے کہ جو پروردگار عالم نے اپنے عزیز اور اپنے ان مقرب بندوں کے ذریعے ظاہر کی ہے یعنی جس طرح سے پروردگار عالم کے رزق کے لئے دین و مذہب و عقیدے کی شرط نہیں اسی طرح اہل بیت اتھار اور سید و شہدہ کی بارگاہ میں آنے میں کسی بھی دین و عقیدے کی شرط نہیں ہے یعنی جو اس در سے مانگتا ہے اسے یادہ کرتے ہیں تو پروردگار عالم نے رزق رکھے ہیں دو طرح کے رزق ہیں ایک رزق وہ ہے جو اس کے پیچھے انسان دوڑتا ہے جس کی ذمہ داری خود پروردگار نے لی ہے لیکن ایک رزق وہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے مخصوص لوگوں کو عطا کیا ہے وہ رزق کون سا رزق ہے روایت ہے رسول خدا حضرت محمد مصف صلی اللہ علیہ علیہ و سلم اللہ کا نبی فرماتا ہے من رزق اللہ حب العیمت من اہل بیتی فقد جس کو پروردگار عالم محبت اہل بیت محبت آئم معصومین عطا کرتا ہے رزق کے طور پر توجہ کیجئے گا یہ جو محبت دی جا رہی ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے رزق کے طور پر پس معلوم ہوا رزق صرف کھانے پینے والی چیزوں پر اطلاق نہیں ہوتا صرف کھانے پینے والی چیزوں کو جس کو کہا جاتا ہے معنوی رزق ایک رزق ہے مادی رزق یہ مادی رزق تھا ایک معنوی رزق ہے جس کے بارے میں اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ من رزق اللہ ہو پروردگار عالم جس کو رزق کے طور پر کیا دے میرے آئم معصومین کی محبت پروردگار نے محبت کو واجب کیا تھا جن کی محبت کو پروردگار نے واجب کیا تھا انہی کی محبت کو بعض افراد کے دلوں میں پروردگار عالم نے ڈال دیا اور جس کے دل میں یہ محبت آ جائے اس کو پروردگار عالم فقط اصاب خیرت دنیا والآخر پروردگار عالم اسے دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرتا ہے اب جس کے دل کے اندر محبت اہل بیت پائی جاتی ہو اس کے بارے میں یہ شک کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا شک مت کرنا اس کے بارے میں کہ یہ جنت ہے یا جنت نہیں ہے گفتگو مت کرنا کیوں اس کے دل میں محبت اہل بیت ہے جس چیز کا سب سے پہلے پروردگار عالم اصول دین کی منزل پر سوال کرے گا وہ اہل بیت کی محبت ہے ہمارے پاس دو چیز ہیں ایک عقیدہ ہے ایک عمل ہے عمل کی منزل پہ جس چیز کا سوال ہوگا وہ ہے نماز آپ سب نے روایہ سنی ہے روایہ سنی ہے سب سب پہلا سوال کس کا ہوگا نماز کا لیکن وہ نماز کا تعلق ہے انسان کے عمل سے اور عمل اس سے قبول کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس یہ قابلیت ہو کہ وہ امتحان میں شریک ہو سکتا ہے امتحان میں شریک ہونے کے لیے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے جس کا عقیدہ صحیح عقیدہ لہذا جو سب سے پہلا سوال عقیدے کی منزل پر ہوگا وہ آئم معصوم فرماتے ہیں ہماری محبت کے بارے میں سوال ہوگا کہ جس کو پروردگار عالم نے آئی مبدت کے ذریعے واجب قرار دیا ایک سلوال پڑھ محمد وال لہذا ہمیں صبح شام پروردگار کا شکریہ عدا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسی نعمت سے نوازا ایسی نعمت ہمیں عطا کی جس کا کوئی مثل نہیں اور یاد رکھئے کہ نعمت کے سلسلے میں پروردگار عالم کا قانون یہ کہ آپ نعمت پر جتنا شکر عدا کریں گے اتنی نعمت بڑھتی جائے لیکن اگر آپ نے نعمت کی قدر نہیں کی اس کو اہمیت نہیں دی اس کو ایسا ہی سمجھا تو پھر پروردگار عالم اس نعمت کو بھی چھین لیتا ہے اور عذاب میں مبتلا بھی کر دیتا ہے تو یہ محبت اہل بیت جو پروردگار عالم نے ایک نعمت ہمیں دی ہے اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اس کو پروان چڑھانا ہماری ذمہ داری ہے تو عزیان مہترم یہ محبت اللہ کا ایک توفہ ہے ادھر پروردگار نے قرآن میں اسی محبت کو واجب کیا ادھر رسول خدا فرماتے ہیں جس کو محبت اہل بیت محبت آئیم معصومین عطا کی وہ محبت کا پاس رکھنا ہے ایام ایام سید شہدہ ہیں کس کی محبت حسین کی محبت میں نے آپ کی خدمت میں جو آئے کریمہ تلاوت کی اس کے ساتھ ایک جملہ جو پانچوے اور چھٹے امام دونوں سے منقول ہے ایک زیارت کے زیل میں زیارت کون سی یہ بہت مشہور زیارت مومنین ہر روز تلاوت کرتے ہیں بہت سارے مومنین شب جمہ تلاوت کرتے ہیں ہر شب جمہ ہیں اور بہت سارے مومنین آشور اور روز آشور انہوں نے زیارت آشورہ کی تلاوت کی ہوگی پانچوے اور چھٹے امام سے منقول یہ زیارت جس کے اندر امام نے فرمایا مختلف جملات ہیں ایک جملہ جو آپ کی خدمت میں میں نے تلاوت کیا عجیب زیارت ہے دیکھئے معرفت یہ جو محبت ہے میں نے ارس کہ اس محبت کی حفاظت کرنی ہے اس محبت کی حفاظت کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنی معرفت کو بڑھائیں جیسے جیسے کربلا میں آنے والے کچھ نہیں رکھتے تھے صرف معرفت حسین ابن علی رکھتے تھے کچھ نہیں تھا ان کے پاس امیر المومنین کے اوپر اپنی گردن کٹوانے والا نہیں ایسا عقیدہ ایسا ایمان رکھنے والا جو علی سے یہ کہتا ہے کہ مولا میں یہ نہیں پوچھوں گا محبت میں اتنا غرق ہے کیوں اس لیے کہ علی کی معرفت رکھتا ہے تو بنیادی چیز جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے اس محبت کے ساتھ وہ ہے معرفت ہم اپنی معرفت کو بنائیں جیسے جیسے ہماری معرفت پروان چڑھے گی ویسے ویسے ہماری محبت بھی کمال تک لے کر جائے گی تو اس معرفت کو حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں خود قرآن مجید کے اندر اہل بیت کی شان میں جو مختلف آیاتیں نازل ہوئی ہیں ان آیاتوں کا متعلق کیجئے ان آیتوں میں دیکھئے کہ پروردگار عالم ان آیات کے اندر کیا فرما رہا ہے ایک آیت نہیں ہے اہل سنت نے لکھا پانچ سو سے زیادہ آیات امیر المومنین کی شان میں اور وہ آیات کے جو ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ ہیں تو وہ دو ہزار سے زیادہ آیات ہیں جن کا تعلق خاندان اہل بیت سے ہے قرآن مجید کے پاس جائیے قرآن مجید میں دیکھئے پروردگار عالم نے ان ہستیوں کا قصیدہ کیسے پڑھا ہے معرفت کا ایک ذریعہ قرآن مجید ہے معرفت کا دوسرا ذریعہ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ حدیث معصوم کیوں اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے پروردگار یا معصوم یہ وہ ہستیاں مولا کائنا سے رسول خدا کیا فرماتے یا علی ما عرف اِلَّا اللَّه وَأَنَا اے علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے تو یہ وہ ہستی جس کو اللہ اور رسول کے علاوہ معصوم کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا کوئی اہلِ بیت کی خدمت میں آنا پڑے گا اہلِ بیت نے کیا فرمایا ہے اہلِ بیت کیا فرماتے ہیں ان ہستیوں کے بارے میں تو جب ہم روایات دیکھتے ہیں تو اب روایات مختلف صورتوں میں ہے ایک روایت وہ ہے جو آپ سنتے ہیں جیسے ابھی میں نے یہاں پر بیٹھ کے ایک روایت پڑی آپ نے سنی لیکن کچھ روایت ایسی ہیں کہ جو مقصوص کیفیت میں ہے مثلا آئیم معصومین سے جو دعائیں سادر ہوئی ہیں نقل ہوئی ہیں ہم اس کو بھی روایت کہہ سکتے ہیں کیوں کیوں کہ آئیم معصومین سے آئی ہیں اگر یہاں پر گفتگو پروردگار سے ہو رہی ہے اور جب خدا سے گفتگو معصوم کرتا ہے تو اس کے مطالعے بہت ہی آلہ ہوتے ہیں کیوں اس لئے کہ گفتگو جس ذات سے ہو رہی ہے وہ خالق قلام ہے لہذا پروردگار کے مقام و عظمت کو دیکھ کر اہل بیت پروردگار سے گفتگو کرتے ہیں لہذا دعاؤں کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا مشکل ترین روایات جو ہیں ہمارے پاس وہ دعائیں ہیں اور ایک اور جو ذریعہ ہے ایک اور کیفیت ایک اور طریقہ جو روایات ہم تک پہنچتی ہیں وہ طریقہ ہے زیارت کی صورت میں یہ جو زیارت نامے ہیں آپ کے پاس یہ جو زیارت آشورہ ہے یہ جو زیارت جامعہ قبیرہ ہے یہ جو زیارت امین اللہ ہے زیارت آل یاسین ہے یہ جو اتنی ساری زیارت ہیں زیارت وارثہ ہے یہ ساری کی ساری زیارت کس سے نقل ہوئی کسی عام انسان سے نقل نہیں ہوئی ہیں ان کو نقل کرنے والا معصوم امام ہے کسی کو چھٹے امام کسی کو پانچوے امام کسی کو دسوے امام زیارت جامعہ قبیرہ کہ جو امامت کو پہچاننا چاہتا ہے کوئی شخص تو اسے چاہیے زیارت جامعہ قبیرہ پڑے پورا مکمل انسائیکلوپیڈیا ہے امامت کا امامت کیا ہے امام کون پہچاننا چاہتے ہیں زیارت جامعہ کو پڑے کس سے نقل ہوئی معصوم سے تو یہ بھی ایک نوع ایک قسم کی زیارت کیا ہے روایت ہے روایت ہے آئیم معصومی اس کی اس کا میار بھی عام روایت سے اونچا ہے کیوں اس لیے کہ معصوم امام کھڑے ہو کر ایک دوسرے معصوم کی زری کے سامنے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ان کلمات کو ادا کر رہا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہیں ان خصوصیات کو بیان کر رہا ہے جن کا وہ حامل تھا ان خصوصیات کو بیان کر رہا ہے جس کا دوسرے افراد جسے درک نہیں کر سکتے سمجھ نہیں سکتے ان کمالات کو بیان کر رہا ہے جو اس ذات کے اندر پائے جاتے تھے تو وہ مجھے تو نہیں معلوم اس کا علم کس کے پاس ہے اسی معصوم امام کے پاس معصوم امام جانتا ہے کہ یہ جو امام اس وقت جس کے سامنے میں کھڑا ہوں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے لہذا زیارت خود ایک اہم ذریعہ ہے آئم معصومین کی معرفت حاصل کرنے کا انہی زیارتوں میں ایک زیارت ہے زیارت آشورہ عجیب زیارت ہے اس زیارت کے اندر جہاں امام حسین علیہ السلام کا تعرف کر آیا ہے وہی اس زیارت کے اندر تولہ بھی ہے وہی زیارت میں تبرہ بھی ہے وہی اس زیارت کے اندر ایک اور انداز آئم معصومین نے اپنایا وہ یہ کہ زیارت کے اختتام پر دعا بھی ہے زیارت ایک الگ چیز ہے لیکن یہاں پر ایک جگہ پر آتے ہیں جہاں پر زیارت بھی جمع ہو جاتی ہے دعا کون کر رہا ہے معصوم زیارت کے جملے معصوم عدا کر رہا تھا ایک مرتبہ زیارت پڑھتے 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 اس کا انداز بدلا اور اب وہ انداز تبدیل ہو گیا دعا کے اندر لہذا آپ اگر زیارت آشورہ میں دکت کریں تقریبا بارہ فقرے ایسے ہیں اس کے لیکن ہماری دعا کہاں اور معصوم ایمان کی دعا کہاں معرفت کے اعتبار سے زمین اور آسمان کا فرق وہ جانتے ہیں کہ پروردگار آلم سے کس چیز کا سوال کیا جائے وہ جانتے ہیں کہ کون سی چیز ان کے نفع میں ہے کون سی چیز ان کے نقصان میں ہے ہم اتنا ناکس علم رکھنے والے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم جو مانگ رہے ہیں وہ ہماری صلاح میں ہے بھی یا نہیں ہماری دعائیں تو ایسی ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے فائدہ مند ہیں یہ ہمارے لئے مفید ہیں لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں پروردگار عالم جو غفور الرحیم ہے جو مہربان ذات ہے وہ اپنے بندے کی دعا کیوں قبول نہیں کرتا اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے دعا کی اتنا رو رو کے کی پروردگار کہتا ہے گڑ گڑا کے مانگو مستر ہو کے مانگو ہم مستر بھی تھے مومنیوں کی جماعت میں بھی تھے عرفے کے قبول نہیں ہوئی اس لئے کہ پروردگار نہیں چاہتا تھا کہ وہ چیز تمہیں ملے یا پروردگار چاہتا تھا اس سے بہتر چیز تمہیں دے یا پروردگار جانتا تھا یہ چیز تمہارے نقصان میں ہے لہذا پروردگار عالم اس بندہ مومن کی اس حاجت کو پورا نہیں کرتا یا پروردگار عالم جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا روایت کہتی مومن جب دعا کرتا ہے تو پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے اس کی آواز کو مجھ تک نہیں پہنچانا جب یہ مجھے پکارتا ہے تو اچھا لگتا ہے ایک سلوات کا تعرف بھی ہے جس میں تولہ بھی ہے جس میں تبرہ بھی ہے اور جس میں توا بھی ہے مختلف آناوین کو اس زیارت کے اندر آپ دیکھ سکتے اگرچہ تعلق رکھتی ہے شب آشور اور روز آشور سے لیکن ہر روز اس کو پڑھا جا سکتا ہے ہر روز اس زیارت کو پڑھا جا سکتا اور عجیب زیارت ہے عجیب اس کے کمالات نقل ہیں علماء ذکر کرتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے جب انہیں زنیا سے جانے کے بعد کوئی عالم رویا میں دیکھتا ہے ان سے دریاف کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیا تھا یا کوئی وسیعت کیجئے مختلف علامہ سے ملتا ہے کہ وہ مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک چیز آشورہ ہے آشورہ زیارت آشورہ عجیب مقام ہے اس زیارت کا عجیب مرتبہ ہے جس کی زیارت کا یہ مرتبہ ہو خود اس ذات کا کیا مقام مرتبہ ہو تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے ہمسائے کو جس کو دس پندرہ دن ہو گئے تھے زنیا سے گئے وے عالم خواب میں دیکھا جانتا تھا ساتھ زندگی گزاری تھی اس کے کردار کو اس کے عامال کے بارے میں اسے علم تھا جب اس نے اس کو دیکھا تو بہت اچھے حالات میں کہا بھئی یہ حالات کیسے ہوئے تمہارے عامال تو ایسے نہیں تھے کہ تمہیں اتنی اچھی جگہ نصیب ہو کہا تم صحیح کہتے ہو میرے عامال اس قابل نہیں تھے کہ مجھے یہ مقام ملتا لیکن کیا کروں کل اس قبرستان کے اندر ایک خاتون دفن ہوئی ہے اس کی زیارت کو حسین ابن علی دو مرتبہ اس قبرستان میں تشریف لائے دو مرتبہ اور جب دوسری مرتبہ آئے تو آپ کے آنے کی برکت یہ ہوئی کہ اس قبرستان کے اندر جتنے بھی مردے ہیں ان سب کی قبروں سے عذاب کو پروردگار نے اٹھا لیا کون ہے وہ کہا وہ کوئی حاشم حدداد ہے ان کی زوجہ ہے یہ شخص گیا قبرستان پوچھا بھئی کون خاتون دفن ہوئی ہے کہا کہ ایک خاتون دفن ہوئی ہے کہا کون تھی کہا حاشم حدداد کی بیوی حاشم حدداد کون ہے فلاں بازار میں کام کرتا ہے دھونتے ہوئے حاشم حدداد کے پاس پہنچے اور حاشم مددہ سے کہا کہ آپ کی زوجہ کا انتقال ہو ہے کہا ان کی زندگی میں کون سا عمل تھا جسے وہ کرتی تھی کہا کوئی خاص نہیں کہا مجلس کرتی تھی زیارت پہ جاتی تھی کیا کرتی تھی نماز شب پڑھتی تھی کہا کسی عمل کے بارے میں اتنا تو نہیں کہہ سکتا لیکن ایک عمل تھا جو اس کی زندگی میں مسلسل میں دیکھتا تھا کہا وہ کیا وہ ہر روز زیارت آشورہ پڑھتی تھی تو اجزان مہترم اس زیارت کا اتنا اثر کہ اس زیارت کو پڑھنے والے کی زیارت کے لئے حسین ابن علی اس کی خبر میں آرہا جس کی زیارت کا یہ اثر ہو اس ذات کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا دنیا نہیں پہچان سکتی حسین کیا ہے حسین کا مقام کیا ہے حسین کا مرتبہ کیا ہے عام انسانوں کو تو چھوڑ دیجئے انبیاء پروردگار عالم سے سوال کرتے یہ حسین کیا ہے عرش مولا پر تو نے ان اہل وید کے اسما کو ایک مرتبہ لکھا لیکن عرش کی دوسری جانب ایک سرخ رنگ کی عبارت لکھی ہے جس میں لکھا ہے ان الحسین مصباح الحدا یہ حسین کون ہے کہ جس کا نام عرش پر بھی ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ لکھا ہے حسین کون ہے پروردگار عالم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس انسان کی ہدایت کے لئے بھیجے آخری نبی سے ایک دروازہ کھلا سید اوسیہ امیر المومنین کے ذریعے سے امیر المومنین کے بعد ایک دروازہ کھلا امام حسن اور پھر اس کے بعد ایک دروازہ کھلا جس نام تھا باب الحسین عجیب دروازہ ہے عجیب برکتیں ہیں اس کی جنت میں جانے کے مختلف دروازے ہیں رکو کرنے والوں کا دروازہ شکر کرنے والوں کا دروازہ سجدہ کرنے والوں کا دروازہ ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الحسین روایت کہتی ہے باب الحسین جو لوگ کھڑے کون ہے حسین محرم آتا ہے ساری کائنات غمگین ہو جاتی ہے اس میں آپ کا اور میرا کوئی کمال نہیں پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ حسین کا نام پوری دنیا میں اس وقت تک جب تک یہ دنیا باقی ہے حسین کا نام باقی رہ یہ پروردگار چاہتا ہے محرم کے آتے کیوں محل تبدیل ہو جاتا ہے روایت کا جملہ ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے پروردگار عالم حسین ابن علی کا وہ کرتہ جو حسین کے تن پر تھا اسے اپنے عرش کے نیچے آویزہ کرتا ہے پروردگار عالم نے اس کائنات کسے ایسی چیزوں کو حسین ابن علی کی ذات کے ساتھ رکھ دیا کہ یہ انسان کبھی حسین کو بھول نہیں سکتا کہا دن میں ایک مرتبہ نہیں تم دسیوں مرتبہ پانی کے قریب جاؤ گے ہم حسین کے ساتھ پانی کو رکھ دیتے جب بھی پانی کو دیکھو حسین کو یاد کرنا حسین کے ساتھ پانی کو رکھ دیا کس کو رکھ کہا تم صبح شام اللہ کی عبادت کرو گے سجدہ کرو گے نہ کہا اس سجدے کے اندر بہترین چیز جو سجدے کے لئے مقرر کرتے ہیں وہ کیا ہے خاک شفا خاک شفا اللہ کے لئے سجدہ ہو رہا ہے لیکن وہ خاک جس میں خاک شفا ہوتی تھی نماز کے لئے اس خاک کو نکالتے تھے اور اس پر سجدہ کرتے تھے کہا جب بھی تم سجدہ کرو گے تو حسین کی یاد تمہارے دلوں میں تازہ ہو جائے گی یہ پروردگار عالم کا انتظام ہے اس میں آپ کا اور میرا کوئی ہنر نہیں ہے میں نے اور آپ نے کچھ نہیں کیا اجزان محترم حسین ابن علی کا ذکر پروردگار عالم باقی رکھنا چاہتا تھا جو بھی اس کشتی سید شہدہ میں سوار ہو جائے کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو حسین سے وابستہ رکھے حسین کو میری مجلس کی ضرورت نہیں ہے مجھے حسین کی ضرورت ہے حسین کو ہماری ازاداری کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں حسین کی ازاداری کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ازاداری ہے جو ہمیں نجات دلائے گی حسین کو اس کی ضرورت نہیں ہے حسین کسی کی ازاداری کا محتاج نہیں ہے یہ تو پروردگار کی ذمہ داری ہے پروردگار قائم کرے گا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کریں تاکہ حسین کے قریب ہو جائیں حسین کی کشتی میں سوار ہو جائیں اور یاد رکھئے کہ حسین کی کشتی میں سواری ہی نجات کا ذریعہ ہے کشتیاں تاریخ میں بہت بنی لیکن جیسی کشتی حسین ابن علی نے بنائی ہے اسی کشتی کسی نے نہیں بنائی ایک سلوار پڑھیں محمد و عالمان معصوم فرماتے ہیں ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں لیکن حسین کی کشتی سری بھی ہے وسی بھی ہے بہت تیز بھی چلتی ہے اور بہت وسعد بھی رکھتی ہے بہت وسعد بھی رکھتی ہے صرف اپنے آپ کو حسین سے جوڑنے کی ضرورت ہے یاد رکھئے حسین سے جو چیز بھی نسبت رکھتی ہے وہ قابل احترام ہے حسین سے نسبت برقران ہونے کے بعد کوئی بھی چیز حقیق نہیں رہتی عظیم ہو جاتی ہے یہ تبرک جو مجالس کے بعد حسین کے نام پر تقسیم کیا جاتا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے تہران کے اندر ایک عالم دین نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک عیسائی عورت عیسائی ایک مجلس کے باہر کھڑی ہوئی ہے میں نے دیکھا جب مجلس ختم ہو گئی مجلس کے باہر آئے میں نے دیکھا کھڑی ہوئے عیسائی عورت یہاں کیوں کھڑی ہو کہا میں تبرک لینے کے لئے کھڑی ہو چاول بٹ رہے تھے کہا تبرک کا کیا کروگی کہا جب محرم آتا ہے تو میں تبرک لے کر اپنے فریزر میں رکھ لیتی ہوں ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کہا میں اپنے فریزر میں رکھ لیتی ہوں پھر کیا کرتی ہوں کہا ہر روز جب میں کھانا پکاتی ہوں چند دانے اس چاول کے اپنے کھانے میں ڈالتی ہوں کہا آج سولہ سال ہو گئے ہیں آج تک میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوا یہ کس کا عقیدہ ہے یہ اس کا عقیدہ ہے کہ جس کی توہید کے اندر بھی مشکل ہے جو کسی کو نہیں مانتا جو آخری نبی کو نہیں مانتا لیکن حسین ابن علی کے منصوب تبرک سے شفا حاصل کر رہا ہے کیا ہے مقام حسین کا کیا ہے مرتبہ حسین کا آج دانے مطلب ہم درک نہیں کر سکتے یہاں امام فرماتے ہیں کلونا سفنن نجات ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں لیکن حسین کی کشتی سری ہے حسین کی کشتی وسعت رکھتی ہے اور جب کشتی کی بات آتی ہے تو قرآن مجید کے اندر بھی ایک کشتی نجات کا ذکر ہوا ہے پروردگارِ عالم نے اپنے نبی سے کہا کہ تم کشتی بناو کیوں عذاب آئے گا کون بچے گا پروردگارا کہا جو اس کشتی کے اندر سوار ہوگا وہ بچے گا آج دانے مطلب یہ اللہ کا نبی جس نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ستر افراد سے زیادہ روایت کے مطابق اس کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے ستر افراد نبی کی کشتی میں سوار ہوئے ہیں لیکن حسین جو کشتی بنا رہا ہے کربلا ہے اس کی حسعت کتنی ہے حسین کی کشتی اور نو کی کشتی میں ایک فرق تھا نو کی کشتی لکڑیوں سے مل کر بنی تھی لیکن حسین کی کشتی لکڑیوں سے نہیں بلکہ انسانی جسموں پر مشتمل تھی حسین کی کشتی علی اکبر کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں حسین کی کشتی کاسم کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں حسین کی کشتی عباس کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں حسین کی کشتی عون و محمد کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں حسین کی کشتی میں کیسے کیسے اصحاب حبیب ابن مزاہ مسلم ابن عوصہ جا وہابِ قلبی جیسے پاک دل افراد اس کشتی کا حصہ ہیں لہٰذا اب پروردگارِ عالم کہتا ہے یہ کشتی صرف اور صرف سن 61 حجری میں ان چند افراد کی نجات کا زامن نہیں بنے گی بلکہ قیامت تک آنے والا ہر انسان جو بھی اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا جو بھی اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا آج شبِ جمعہ ہے آج مخصوص ہے آج کا دن حسین ابن علی کی ذات سے ویسے تو یہ ایام ہے ہی حسین کے ایام لیکن ان ایام کے ساتھ ساتھ شبِ جمعہ ایک خاص نسبت رکھتی ہے حسین ابن علی سے حسین کی زیارت کا دن ہے آپ سب نے مغرب کے بعد حسین کی خدمت میں سلام بھی کیا ہوگا اسلام علیکہ یا بابد اللہ اسلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ زیارت وارث اپڑی ہوگی کون ہے حسین؟ حسین وہ ہے جس کو نانا اپنے کاندے پر اٹھاتا تھا حسین کے کافلے نے بی بیوں نے دو جگہ سے رخصت کی ہے دو جگہ سے ایک مرتبہ مدینے سے رخصت ہوئے تھے اور ایک مرتبہ کربلا سے رخصت ہوئے تھے لیکن کتنا فرق ہے جب مدینے سے یہ کافلہ چلا تھا تو ہر بی بی کے سر پر چادر موجود تھی ہر بی بی کا والی وارث موجود تھا لیکن جب یہ کافلہ کربلا سے چلا تھا تو اب زینب کو کوئی سوار کرانے والا موجود نہیں تھا عجب نہیں زینب نے مقتل کی طرف رخ کر کے کہا ہو اے میرے بھائی عباس تم کہا ہو اے بیٹا علی اکبر کہا ہو ارے کوئی ہے جو زینب کو سواری پر سوار کرائے تاریخ کہتی ہے ایک معلوم ہاتھ میں درہ لیے ہوئے تھا بی بیوں کو مارتا تھا کہ سوار ہو جاؤ ورنہ میں اور ماروں گا تاریخ نے لکھا یہ بی بیاں کس طرح سے اب کربلا سے رخصت ہو رہی ہیں عزیزو کربلا سے رخصت ہونا آسان نہیں تھا مدینہ سے رخصت ہونا کتنا مشکل تھا حسین کے لیے ایک روایت کے مطابق حسین سات مرتبہ اپنے نانا کی قبر پر گئے لیکن میں کہوں گا مولا مدینہ میں جب آپ نانا کی قبر پر جا رہے تھے تو آپ کے گھر سلامت تھے آپ کی بہن کا پردہ موجود تھا لیکن اب کربلا میں جب زینب اس کافلے کو لے کر کوفے کی طرف جا رہی ہے تو اب زینب کے سر پر چادر موجود رہی ہے ارے بچوں کے کانوں سے خون بہ رہا ہے تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ یہ کافلہ جب چلا تو کیسے چلا بے کجاوہ ہونٹوں پر ان بیویوں کو بٹھایا سید سجاد کو زنجیروں سے باندھا اور سید سجاد اور اس کافلے کو اس مقام سے گزارا کہ جہاں پر شہدہ کے لاشے پڑے ہوئے تھے ایک مرتبہ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا ہر بیوی نے اپنے احب کو اپنے عزیز کے لاشے پر گرانا شروع کیا ارے قاسم کی ماں قاسم کے لاشے کو دیکھ کر کہتی ہوگی ارے بیٹا کیا تجھ جیسا بھی کوئی مصلح ہوتا ہے ارے اصغر کی ماں نے کہا ہوگا ارے بیٹا تجھے کس طرح سے نہر کر دیا ارے اکبر کی ماں نے اپنی آرزوں کو اکبر کے سامنے رکھا ہوگا ہر ماں اپنے شہید کے لاشے پر گریہ کر رہی تھی زینب ایک مرتبہ حسین کے لاشے پر آئیں حسین کی کٹی گردن پر اپنا مو رکھا اے بھائیا ذرا دیکھو تمہاری بہنوں کو کس عالم میں اس دڑے سے کوفے کی طرف لے جایا جا رہا ہے اس کربلہ سے لے جایا جا رہا ہے تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جناب زینب نے سید سجاد کو دیکھا تو کیا دیکھا سید سجاد کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا ارے نزدیک ہے روح کفا سے انسری سے پرواز کر جائے جیسے ہی یہ منظر بیوی نے دیکھا ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس آئیں کہا بیٹا سید سجاد یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے ایک جملہ کہا کہا پھوپی اممہ میں کیا کروں ارے جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ کا لاشا بے گورو کفن بڑا ہے ہاں زیدو یہ کافلہ چلا ارے کوفے کی جانب مجھے نہیں معلوم یہ بیویاں کوفے میں کیسے داخل ہوں گی ایک واقعہ سنتے جائیے تاریخ نے لکھا کہ جب مولا کائنات کی حکومت تھی جناب زینب امم کلسون کو علی نے کوفے بلایا تاریخ نے لکھا کہ جب امام حسن لینے جا رہے تھے تو ایک مرتبہ علی نے کہا بیٹا حسن جب اپنی بہنوں کو لے آؤ تو کوفے کے باہر ٹھہر جانا میں خود اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤں گا ہاں عزیزو وہ شہزادیاں جن کے احترام میں خود ان کا باپ کوفے کے دروازے پر آتا ہے لیکن اب وہ شہزادیاں جب کوفے کے دروازے پر پہنچی ہیں تو سروں پر چادریں نہیں ہیں ارے بال بکرے ہوئے ہیں اسیر و کہنی بند میں ایک مرتبہ اس کوفے شہر میں ان بیویوں کو لے جایا جا اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین وسیع لہو الذین ظلم ایم قلب الینقلبون پروردگارہ ہماری سفادت کو اپنی بار کہانا قبول فرما پروردگارہ تو جواز محمد و آل محمد کی عزمت ہے ہمیں قرآن و اہل ویت سے متمسک رہنے کی توفیق اتا فرما حاضرین مجلس کی ہوائج اپنی بار کہانا قبول فرما ہمیں بہترین انداز میں عزداری سید الشہدہ انجام دینے کی توفیق اتا فرما جہاں جہاں اہل ویت کے چاہنے والے آباد ہم کی جان مال عزت آخروں کی حفاظت فرما دشمنان اسلام دشمنان تشید دشمنان پاکستان کنیس و نابود فرما ہمارے وقت کے امام کے زبور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے امان انظار میں شامل فرما ماتنو حسن